فیصلوں پر آپ تم سلا کر سکتے ہیں نا جی تو ہمیں اعتراض اس کی بریت پر ہے کہ وہ بریت صحیح نہیں ہے کہ آپ نے دس سالوں کے کیس کو جو پڑا ہوا کیس تھا اس کا آپ ایک دن کے اندر بلاتے ہیں اور چند گھنٹوں کے اندر کہتے ہیں کہ وہ ہو گیا فیصلہ جی تو اس طریقے سے نہیں فیصلہ ہوا کرتے ہیں سر ملک ججز نے فیصلہ کیا ہے نا ججز نے فیصلہ کیا ہے آپ کو آپ اختلاف کیجئے اس سے میں اختلاف کرنا ہوں میں حضرت آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس حکمران کو پاکستانی حکمران تسلیم نہیں کرتا یہ ایک ایجنڈے کے تحت لائے ہوا انسان ہے جو کبھی پاکستانی مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتا اور آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی معیشت اوپر جائے چائنہ کی معیشت اوپر جائے سرلنکہ کی معیشت اوپر جائے بھٹان کی معیشت اوپر جائے نیپال کی معیشت اوپر جائے افغانستان کی جنگ کے حاضر کی معیشت اوپر جائے ایران کی معیشت اوپر جائے اور ہماری معیشت اوپر جائے اب یہ چیز جو ہے یہ سرل نا اہلی ہے یا یہ ایجنڈا بھی ہے یہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں میرا خانے سنجیدگی سے دینا چاہیے اب مجھے یہ بتائیے اس کو کسی مناظرے کا شکار نہیں ہونا چاہیے میں اور آپ تو اسلام کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے میرا اور آپ کا کوئی ٹاکرا بنتا ہی نہیں ہے ظاہری بات ہے میں بہت کمزور ہوں اسے والے سے لیکن میں ایک صرف جو پولٹکس انہوں اس کی خیر بات کرو اچھا آگے چلتے ہیں اب دھرنا آپ نے دیا ابھی آپ نے تھوڑے دی پہلے فرمایا کہ پندرہ لاکھ لوگ آپ کے جو دیگر شرکہ ہیں پارٹی کے وہ بھی ٹاک شوز میں جا کے کہتے ہیں یہ پندرہ لاکھ لوگ ہم لے کر آئے کہاں تھے پندرہ لاکھ لوگ پندرہ لاکھ لوگ تو نہیں تھے کہیں نظر نہیں آئے اور بے شک بہت بڑی تعداد تھی بے شک دوہزار چودہ کے دھرمے سے زیادہ تھے لیکن پندرہ لاکھ کے قریب قریب بھی نہیں تھے یہ تو جی پھر مزار میں غر ہوتی ہے آچھا میری تاج جو ان لوگوں پر ہے جو کہتے ہیں پانچ دس ازار لوگ تھے نہیں پانچ دس پندرہ ازار لوگ تھے تو وہ لوگ بھی تو آخر راہ رکھنے والے لوگ ہیں نا جی لیکن میرے خیال میں بیدن اقوامی ایجنسیاں بھی اور حتیٰ کے بیدن اقوامی جو آپ کے راب کاسٹنگ کی ادارے ہیں وہوں نے بھی اس کو پندرہ لاکھ سے زیادہ کا جنبی کی نماز جو پہلی پہ ہوئی ہے کس نے کہا جو پہلی جنبی کی نماز ہماری ہوئی ہے پندرہ لاکھ سے زیادہ کا نی بی سی نے بھی کہا نی بی سی نے پندرہ لاکھ سے زیادہ کا تو یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا دیکھ رہی تھی کہ کہاں تک میلوں پہ پھیلی ہوئی انسان تھے جی اور اگر یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو دس ہزار پندرہ ہزار کا تھا اگر یہ ان کا جلسہ ہوتا تو پھر وہ تو پچاس لاکھ سے آگے بڑھا دیتے ہیں ہم نے پھر بھی احتیاط کر رہے ہیں جی ہاں چونکہ یہ ایک نشست نہیں تھی اس میں لوگ جاتے تھے واپس آتے تھے قریب ازبا کے لوگ یہ تو نہیں ہوئے ایک آدمی دو دفعہ کاؤنٹ ہو گیا ہم نے پہلے دن کا جو جنہ کا اشتباہ تھا اور اس کے بعد جو سیرت طیبہ کانفرنس میں منتقل کی ہم نے ایک رات بارہ ربی اور اول کے رات کچھ اس کو دیکھے ہم نے سبجا کہ یہ ہے وہ فل حاضری جس کے کوئی حد نہیں تھی کہاں تعلق ہے عمران خان صاحب کے اوپر ایک تنقید ہوتی تھی دوزار چودہ کے دھلنے کے دوران کہ وہ خود تشریف لے جاتے تھے لوگ ان کے بیٹھے رہتے تھے کیمپوں کے اندر یہ تنقید آپ کے اوپر بھی ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب خود تشریف نہیں رکھتے تھے چانے والے ماں موجود رہتے تھے ہم نے کسی کی نہ پیروی کی ہے نہ کسی کی تقلید کی ہے ہم گھر میں بھی آتے تھے تو رات دو دو تین تین بجے تک ہم میٹنگوں میں مصروف ہوتے تھے ہم کام کرتے تھے اس حوالے سے اگرے دن کا سوچتے تھے بہت سے اطراف سیرت پر رابطے ہوتے تھے تو اس پر ہم میٹنگ کر رہے ہوتے تھے ایسا نہیں ہے میں خود پبلک کے ساتھ کراچی سروائے ہوں خان صاحب تو کنٹینر پر سوئے بھی ہوئے ہیں ان کے تو تصویریں بھی ہوئے ہیں آپ تو ایک رات بھی نہیں سوئے ہیں میں نمائش نہیں کیا کرتا اور علیہ رہا تو میں بھی ہوں دوسری بات یہ بھی خان صاحب کہ ایک اور بیان آیا تھا آپ کے حوالے سے پیغام انہوں نے دیا کہ مولانا فضل عمان صاحب اگر ایک مہینہ بیٹھ جاتے ہیں تو ہم آپ کی تمام شرائط مان لیتے ہیں جلدی نہیں ہوگی تو ایک مہینہ جو ہے انہوں نے کیا ہم نے ان کے شرائط پر کرنا تھا اگر وہ ایک مہینہ کی بات کرتے تو میں ایک دن کے بعد اٹھ جاتا چاہی کہ میں پبلک کی طاقت لے کے آ چکا ہوں تم نے جو کہا تھا کہ پندرہ ہزار لوگ آ جائیں تو میں مصطفی ہو جاؤں گا پندرہ ہزار لوگ تو ان کے حضی صاحب کی مطابق جائے ہیں اس دھرنے کے بعد نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے کیسے تعلق آتا ہے اچھے بہت اچھے کوئی گلاش اکوا کوئی سپورٹ نہیں ملی آپ کو ہم نے دیکھے پہلی دن ہی ان سب پر واضح کیا تھا کہ ہر پارٹی کی تیاری کی ایک سطح ہوتی ہے اگر میں نے پندرہ ملین مارچ کیے ہیں تو ظاہر ہے کہ میرے ماحول میں تیاری اور ہوگی میں نے پبلک کو عبستہ کیا ہوگا میں نے کارکن کو بیدار کیا ہوگا اگر دوسری پارٹی ایسی ہے کہ وہ موقف تو یہی رکھتی ہے جو ہم سب کا ہے لیکن اس کی تیاری کی وہ سطح نہیں ہے تو ہم نے کمی مجبور نہیں کرنا ان کو کہ آپ نے میرے برابر برابر میں آنا چاہیے تو جس سطح پر بھی جس پارٹی نے جو کنٹیبوشن کی ہے ہم ویلکم کرتے ہیں ہم احترام رکھتے ہیں ان کے لیے اور ترسن ترسن بھی کمیٹی کا ادلاس ہوا شہرہوں سے شہروں کے طرح جانے کا فیضہ انہوں نے کیا اور سب کے مشترکہ فیضہ کے ساتھ ہم شہروں کے طرف گئے ہیں آگے کیا ہوگا آگے بھی یہ اشترا کس طرح چلے گا کیونکہ کل آپ نے ای پی سی کا ادلاس بھی تحریکیں جو ہیں ہمیشہ مینم پروگرام بھی چلتی ہیں اور مینم پروگرام یہی ہے کہ آپ دوبارہ انتخابات کرائیں اور یہ الیکشن ہم قبول نہیں کر سکتے تو وزیر آدم استیفہ دیں اسم لیہ تحلیل کرو دوبارہ الیکشن کرو اور شفاف الیکشن اسلاحات کے ساتھ اور اسلامی دفعات کا تحفظ اس پر تمام لوگوں نے ایک اتفاق قرائے کیا ہوا ہے تو اسی کی بنیاد پر یہ تحریک ہے اور تحریک جو ہے وہ مددر کبھی شکار ہو سکتی ہے وہ اتا ٹڑا کبھی شکار ہوتی ہے لیکن سمندر کے لہروں کی طرح ساحل پہ جا کر دم دیتی نواز شریف صاحب بھی چلے گئے شباز شریف صاحب بھی آج کلوں کے ساتھ ہیں دونوں میں سے زیادہ کس کے ساتھ کیمسٹری بن دی گئے دیکھئے آرزہ تو انسان کو کسی وقت بھی لاحق ہو سکتا ہے اور یہ ہے اصل چیز آپ نے تو مجھ پر برا اعتراض کیا ہے کہ مذہبی کارٹ یہ بیماری والا کارٹ کوئی استعمال کرتا ہے غلط ہے یہ بہت برا ہوتا ہے بہت غلط کیا نواز شریف یہ دعا کر لے کہ یا اللہ جس بستر پر میں لیٹا ہوں اس پر ان کو بیٹل الٹا تجھے کیا رہے جائے گا ان کے بارے ٹھیک تو یہ چیزیں جو ہے اصل میں بدخلہ کی والا کارٹ ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک شخصیت کو آپ مجھدو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک شخص جہاز پہ جا رہا ہے لفٹ سے اس کو اٹھایا جا رہا ہے اور آپ کہے رہے ہیں کہ میں حرام تھا کہ وہ سیوں نہیں پھر اس طرح کیسے چل رہے ہیں ہاں میں ہمیں دیکھی نہیں تھی تو بھئی کہہ رہا ہے کیوں پھر سکتا ہے خواب خواب پھلا سب آپ نے جب دھنے کا آغاز کیا تو بالکل شروع کے اندری آپ نے اداروں کے اوپر تنقید کی ادارے کا نام لیے بغیر آئیس پی آر کے سربرا دیریکٹر جنرل انہوں نے شام کو آکے آپ کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے کہا مولانا صاحب کو قلبن علم نہیں ہے ہم لوگ ایسی کوئی کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہے اس کے بعد ہم نے چند دن دیکھا کہ آپ کے لہجے میں نرمی آگئی تو کوئی بات چیز میں نے یہ بات پہ ہی تھی کہ ادارے جو ہیں وہ ان کے پسپنائے سے ہٹ جائیں اور جانباد پوزیشن پر آ جائیں ہٹ گئے ہیں تو پھر ان کا بیان آیا کہ وہ بتائیں کون سا ادارہ لیکن میں نے اس کا نوٹس نہیں لیا آپ کو یاد ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ انہوں نے فوج کی ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے بیان نہیں دیا تھا یہ اروائی کی کسی بند نے فون کیا اور انہوں نے فون پر جواب دیا اس کو ظاہر ہے کہ وہ ادارے کی نمائندگی نہیں تھی بس اسی وقت نہیں وہ ڈی جی آئی سپی آر کے طور پر بات ہے تمہارے اس کو بطالک ڈی جی آئی سپی آر کے ان کا بیان نہیں لیا اس وقت ہم نے جواب بھی نہیں لیا چند دن کے بعد دوبارہ بیان جب ان کا آیا کہ ہم ادارہ غیر جانب دار جانب دار رہنا چاہتے ہیں تو میں نے پھر خیر مقدم کیا آپ کا یہ ان کے حوالے سے تجزیہ یہی ہے کہ واقعی غیر جانب دار ہے دیکھئے غیر جانب دار ہونے کا مطالبہ ہمارا بھی ہے ان سے اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ غیر جانب دار رہیں گے تو اب آگے جا کر میرا خیال میں ہمیں اعتماد کرنا چاہیے آپ اعتماد کر رہے ہیں اس پر تو یہ ابھی جو تھوڑی کے پہلے بات ہو رہی تھی تین ہینے کی اور وہ ساری اس کے اندر اس بات پہ بھی اعتماد ہے اوہ نہیں آپ صاحبی لوگ ہیں جب تک آپ کھوج لگا کر جگہ تک پہنچتے نہیں ہیں تب تک کنفیجن پہلا تھا تو آپ اپنے آپ کو بھی کنفیجن نکالے ہم تو چار ہیں ہماری کنفیجن کلیر کرنا ہم تو چار ہیں کنفیجن کلیر کرنا انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس بات پہ اعتماد ہے انشاءاللہ ناظرین مولانا فضل ریمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کئی اور سوالات ان سے کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سٹے ویڈاس ناظرین ویلکم بیک آفٹر دو بریک جی ایو ایف اے کے سرباہ مولانا فضل ریمان صاحب آج ہمارے مہمان ہیں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آرمی چیف صاحب کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں پچھلے ایک سال میں ایک ملاقات ہوئی ہیں ایک سے زیادہ نہیں ہوئی پہلے تو ہوئی ہیں جب خاکان اباسی کے حکومت یہ پارلمنت میں ہم بہت نہیں پچھلے اس دورے حکومت میں ایک ملاقات ہوئی اس دورے حکومت میں کیسی رہی اچھی رہی کتنی دیر کی تھی وہ کھلے ڈلے آدمی ہے وہ گفرک لگاتے ہیں تو جب میں بھی منجلسی مزاج کو ہوں آپ نے مزاج کی ہوگی سیاست کے بارے میں بات کی ہوگی اچھی باتیں دیر کتنی دیر کیا کتنی دیر کیا دو گھنٹھے تھے مدھے ہیں بہتی دیر کیا کار سلام بھروز ہو چکا تھا مدھے ہیں ٹائم کیوں نے خوش مدد آدمی ہے اچھا خوش مدد آدمی ہے کوئی تلخی تو نہیں ہوئی نہیں اچھا تلخی کی سوات پر ہو جی آپ نے باتیں معنی ہیں انہوں نے باتیں معنی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑا ایسا درہ معاملات کو کلیئر کرنا ہوتا ہے جی میرے دینبی تحفظات ہو سکتی تھی ان کے دینبی تحفظات ہو سکتی تھی تو الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جی کہ کچھ میٹنگی جو ہوتی ہیں وہ درہ آفتی بکار بھی ہوتی ہیں جی نینٹ برکو ٹھیک اور ایک فریق بھی اگر کہتا ہے یعنی مسار کے طرف پر دو آدمی کھڑے ہیں اور ایک بات کرتی ہوئے دائیں طرف یا بائیں طرف دیکھ لیتا ہے تو اگلے پر وہ امانت ہو جاتی ہے یہ کوئی ہندوستان کا جمعیل نہیں ہے جی یہ کوئی افغانستان کا جمعیل نہیں ہے یہ میرے پاکستان کا پر دارے میرے فوج کا جمعیل ہے جی اور شاید میرے ضرورت نہ ہو کہ میں کسی سے خفیہ ملاقات کروں لیکن شاید بطوری ادارہ کی ان کی ضرورت ہو تو میرے حال میں ہمیں اس کو اسی طرح احترام دینا چاہیے اچھا چلے زیادہ آپ سے ڈیٹیل نہیں پوچھتا لفظ عمران خان کتنی دفعہ ہے اس ڈسکشن میں جزاں پر گناہ نہیں ہے یعنی کھنی ہے بات چیت کم از کم نام تو لیے گئے ہوں گے نا بار بار ان کے تو وہی اب یاد نہیں کتنی دفعہ لیا ہے آئندہ ملنے کا کوئی وعدہ نہیں ابھی کوئی اصبا ابھی فیلال کوئی اصبا آرمی چیف کی ایکسنشن کے اوپر مبارک بات دیا آپ نے ان کو نہیں یہ بھی ڈسکس بھی نہیں ہوا یہ ہمارا مسئلہ ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے آرل پارٹیس کانفرنس تھی اور ہم کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ خبر آگئی کہ ایکسنشن ہوگئی تو اسی پر اس کانفرنس میں صحافی نے ہم سے یہ سوال کیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا جی کہ سرکاری ملازمت کا معاملہ ہے اس میں توسیح ہوتی ہے تو باقی لوگوں کے بھی توسیح ہوتی رہتی ہیں ایسے مسئلہ کو سیاسی مسئلہ نہ بھرایا جائے اور ہم جب سلسل ایک موقف رکھتے ہیں کہ فوج کو سیاست سے ذرا باہر رکھیں اور اس کو سیاست کے میدار میں نہ کھینچیں تو اس مسئلے پر بھی ہم ان کو سیاست کے میدار میں نہیں کھینچنا چاہتے ہیں میں دوبارہ اس پوائنٹ پر آ رہا ہوں اگر تین مہینے کے بعد الیکشنز نہیں ہوتے جس طرح آپ بھی آپ نے فرمایا آپ نے کہا جی اگلے سال کے شروع کے اندر ہو جائیں گے پھر آپ کیا کریں گے اگر ایسا نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ پھر میدار بھی ہے اور ہم بھی ہیں ایک اور سننا ہوگا جو بھی ہوگا تو پھر آگے فیصلہ سب اشتراک سے کریں گے سوچا تو ہوگا نا اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ایسا ہوگا تو تحریک کو ہم آگے بڑھائیں گے ایسے تو نہیں ہے کہ ہم ایسی خاموحہ لوگوں کو ہم نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے اور پھر ہم خاموش بیٹھ جائیں خاموشی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا آچھا کیونکہ آپ کے پہلے جو خاموشی سے موت کی صورت میں ہو سکتی ہے آپ یہ بات آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ کی کہ یہاں پہ لاشیں بچ سکتی ہیں آپ نے اتنی سخت بات کی پھر آپ کے ہم نے کنٹرول کیا ہے ماشاءاللہ ہم نے جس نظر کا مظاہرہ کیا ہے جس بردار سا تحمل کا مظاہرہ کیا ہے دنیا کو اس کا احترام کرنا چاہیے آچھا دنیا کو احترام کرنا چاہیے اس کا چاہیے تو یہ اگلی طرح بھی اسی طرح کنٹرول ہوگا ہم تو نظر زبط والے ہیں اور ہم نے پندرہ بیٹھ ناز کرتی بھی نظر دکھایا ہے وزیراعظم کو گرفتار کرنے کی آپ نے بات کر دی تھی نہیں میں نے کہا تھا کہ اتنی قوت یہاں آئی ہے کہ اگر یہ چاہے تو ان کے گھر بھی پہنچ سکتی ہے گرفتار بھی کر سکتی ہے لیکن یہ کہہ یہ مارا تو نہیں ہے نا یعنی ایک عوامی قومی سطح کی اتنی بڑی تعداد جو یہاں پہنچی ہے میں اس قوت کا اظہار کر رہا ہوں دکھر تحرال قادری بھی اگزیکلی یہی باتیں کیا کرتے تھے ان کو نکال لو گربان سے پکڑ رہے ہیں ان کو نکال لیں گے تو اگر آپ بھی یہ بات کریں گے تو پھر فرق کرے گا رہے ہیں ہمارا تو یہ ہے حدف کہ ہم ایک شفاف جمہوری نظام چاہتے ہیں شفاف جمہوری نظام یا آئین سے نکال دو اور اگر آئین میں ہے تو پھر باؤنڈ ہے اللہ صاحب کچھ لو کہتے ہیں کہ بسکلی آپ کا عمران خان صاحب سے ایک پرسنلل مسئلہ ہے وہ آپ کو مجھے کوئی نشان نہیں کر دے کہ کس بات ہونا پرسنلل مسئلہ ہے کہ جی وہ میں آپ مہین نہ گی جائے کہ میری اس بات کر میں سخت بات کرنے لگا ہوں کہ جی وہ چونکہ آپ کو ڈیزل کہہ کے پکارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ناراض ہیں نہیں نہیں وہ تو اس کی زبان سے کبھی خفہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ اسی لیول کا آدمی ہے اس کا آپ نے ملکہ ادیرہ نے بنا دیا ہے یہ بازار کا گالم گلوچ والا بندہ ہے جی جس نے اپنے کارکونوں کو یہی چیز بنا دیا ہے کارکون بھی ان کی اس طرح ہیں رات سے میں آپ کو کوئی پکڑ لینے تو گالیاں نہیں ہیں آپ کو نعرے قسم ہے آپ کے اوپر کوئی شرافت نہیں کوئی اخلاقیات نہیں کوئی وقار نہیں ہے تو اس قسم کے لوگ پاکستان کے حکمران ہم میری ضمیر تو پہداشت نہیں کرتا ہمیں حکمران سے اختلاف کیا ہیں میں نے مواز شریف سے اختلاف کیا ہے میں نے بینظور بھٹو سے اختلاف کیا ہے میں نے اپنے موارد کا اختلاف زفقہ علی بھٹو سے دیکھا ہے وہ مناظر دیکھیں ہم نے کہ جہاں اختلاف بھی اور شدت کے ساتھ بھی اور احترام بھی اور آج یہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی پرمٹ لیا ہو ڈیزل کا جا تو وہ تو دستاویی دی چیز ہے نا پرمٹ ہے تو دستاویی دی چیز ہے نا تو لایا نا کوئی رات سے اس کی ہسٹری تو کوئی ہوگی نا وہی رات تو کچھ ہے تو لایا نا پھر جب ہسٹری نہیں ہے تو گاری کوئی دی رات ہو جا پھر اگر میں نے کوئی کوئی ایسا غلط کاروبار کیا ہے تو لایا نا کوئی چیز کیا ہے آچہ یہ بلا وجہ بندو بلا وجہ ایک پروپیگنڈا آپ کی نظر نہیں ہو ایک پروپیگنڈا پھر جھوٹ پھر مفروض یہ کی بنیاد پر